اسلام علیکم میل باکس یو اے ای سپیشل میں میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر اروبا اور میں ساتھ موڈود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹین اسلام علیکم کیسے ببو؟ اچھا جی پہلا کمنٹ پہلی مرتبہ پاسٹرنا کو مختلف رول میں دیکھا بہت فنی لگ رہے ہیں میں کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ میں کیا کروں اب کیوں پوچھتے ہیں وہ بیچاری اتنا عرصہ روتی رہی تب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اب میں رو رہا ہوں اس کی جدائی میں ڈاکٹر صاحبہ اب تو بنتا ہے اس کی جدائی نے مجھے شاعر بنا دیا ہے اچھا جی تو یہ تو خوش قسمت ہی ہے تمہاری کہ تم شاعر بن گئے ہو عرص کیا ہے یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ واہ واہ یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ واہ 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 شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک یہ کیا حرکت کی ہے تمہ کی نہیں ہے افتاب صاحب نکل گئی یہ شاعری اسی طرح ہوتی ہے اور جنہیں تو ہونے کرنے یا ہور نگل جانے گی عالم بنا ہاں جی ہاں جی میں اس کے جدائی نہیں سہ سکتا اچھا جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں سارے نک نا صاف کر دیں انہیں بھی کپڑے پائے انہیں کو پتے نہیں لیویٹھے چل ادھر ہی سنا ایک شعر عرض کروں افتاب صاحب کیوں شعر صدرہ میرا میرا شعر صدرہ میرا یار اس کے دماغ پر واقی اثر ہوا بے یہ صوفے سے پچھے گیا ملا تھا شعر کرا لگا سی تو شعر سنگا گا نہیں میں سنا آگا میں سنا آگا سنا آگا صحیح پلو تو لڑائی کیس بات پہ ہوئی کسی بات پہ نہیں ملکا آلیا تو مچھلی کیوں گئی وہ کہتی تھی کہ میں ایک گھٹی آتمی ہوں آپ یقین کریں اس بات پہ وہ تے تو ہے اے 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 ایدرا واپس واپس آم اے ایدرا یقین کریں کہ میں ایک گھٹی آمی ہوں جی اسی بات پہ شعر ہز کیا ہے ملکا آلیا جی آلم پناہ ہاں جی پائے کی میرے قتل آلم پناہ قتل شعر تو سن لے آلم پناہ سالہ پتہ پچھے پڑن جاتا شعر ملکا آلیا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے تو وہاں یہ سالہ پچھے بیا کے شعر پڑھ رہا ہے کی پڑھ رہا ہے نا 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 سالہ پہ شعر سالہ پرکھے گا جی پہ پہ شعر سے پالی شعر جی بالکل剌 ہے پاک شکر جانب والا نے بہت سے آسان کیاری اور بہت سے بہت سے کام کر رہا ہے ہوا سالہ پہ شعر نا ہے کہ ناک نہیں کیا سب پننو شو سے پککا پکا چل گیا ہے یا چھٹیاں گزارنے پاکستان گیا ہے وہ میرا خیال ہے جب یہ ائر ہوگا تو most probably تب تک وہ واپس آ چکا ہوگا سیر آج کل تو سیاسی گہمہ گہمی بہت زیادہ ہے روزانہ وی لاغ کیا کریں سیاسی وی لاغ اب سیاسی وی لاغ کرنے کے اوپر محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے میرے پچھلے وی لاغ میں میں نے خاص طور پر کہا کہ میں دو گھنٹے صرف اس مخمسے میں رہا ہوں کہ مجھے لائن کونسی لینی ہے کیونکہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا مجھے تو ایک چیز positive نظر آتی ہے چار negative نظر آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے ورنہ دل میرا بہت چاہتا ہے کہ سیاست میں in رہوں سیاست کے اوپر بات چیت کرتا رہوں تو ایک حد تک اس کو priority دی جا سکتی ہے کہ یعنی اگر فوری نویت دے this was a major news عمران کو اٹک سے نکال کے اڈیالہ پہنچا آ گیا یہ ایک major بات تھی ایک development تھی اس کے پر بات کرنا بنتی تھی وہ club ہوگی ساتھ عمران ریاض خان کے بھی عمران ریاض خان کے ساتھ کچھ باتیں off the record ہوئیں وہ میرا نہیں خیال کی یہ مناسب ترین time ہے discuss کرنے کا جب وقت آئے گا پھر کریں گے ابھی نہیں ابھی تو اس کا گھر آنا بچوں سے ملنا family کے ساتھ time spent کرنا میں نے بھی اسے کہا ہے کہ دو تین مہینے کہیں ادھر ادھر سیرس پاٹے پہ نکل جاؤ وہ ہے عوارہ گرد خوب عوارہ گرد ہے تو اگر میں وہاں ہوتا تو زبردستی اسے لے جاتا گلگت پلتستان لے جاتا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں آجا میرے پاس آجا اور یہ میں اس کے والد صاحب کو یقین دہانی قرار رہا ہوں کہ میں اسے ہرگز بھی لاغ نہیں کرنے دوں گا اسے کمپلیٹ ریسٹ دماغ کا مکمل ریسٹ چاہیے دماغ کا ہی نہیں آپ کی روح کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ اتنا کچھ دیکھنے کو ہے اتنا کچھ میں سیر سپاٹا کرواتا ہوں اور یہ میں مطلب ہے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ آئی جائے میری بات سنکے کہا آپ تابعی آپ کا کہنا میرے لئے حکم ہے جیسے ہمیشہ وہ کہتا ہوتا ہے میں نے بتائی نہ آپ کو کہ اس کی تابع داری کا عالم یہ بات وہی جانتا ہے جو خود شکاری ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے پانجی کیا اپنا شکار ایک دوہ میں نے شاٹ کھیلا اور اب مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ اس کا تھا یا میرا تھا لیکن بندہ آگے چپ ہو جاتا ہے کہ یارب میں مروت میں چپ ہو گیا ہوں کیونکہ اس میں اصول ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی شکار کو تین گنز نے چار گنز نے ہٹ کیا ہے اور سب کلیم کر رہے ہیں لیکن جس کی ایج زیادہ ہے رائٹ اس کا ہے ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو یہ پہلی دفعہ تھی اور موسٹ پرابیبلی ہی وز رائٹ یہ شکار اسی کا تھا موسٹ پرابیبلی اس کی وجہ ہے کہ میں اپنے شاٹ کی آواز پہچانتا ہوں میں نے بعد میں جب فوٹیج دیکھی کیونکہ ہر اچھے شاٹ کی وہ مل جاتی ہے تو مجھے محسوس ہوا فائر بعد میں ہوا ہے اس کا فائر پہلے نکلا ہے اور یہ میری نسبت شکار کے قریب تھا ٹھیک تو کبھی امکان یہی ہے کہ پہلے اس کا لگاؤ گا میں جال نہیں کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کہا حالانکہ اس وقت تک میں پیگ کر چکا تھا اس کا یہ پہلا تھا اس نے کہا آپ کا بھئی ہے آپ کا ہے آپ کا آپ کا ہے آپ کا ہے مجھے اس کی یہ ادا اتنی پیاری لگی میں نے کہا یہ صحیح نر کا بچہ ہے اور سپورٹس مین ہے ورنہ شکاری جان دے دیتا ہے اپنا شکار نہیں دیتا تو اس کے اندر ظرف بھی بہت ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ یہ کہے کہ آپ تابہی نے اتنی محبت سے اتنے پیار سے یہ کہا ہے تو بھئی میں جا رہا ہوں اور آئے اور پوری فیملی کے ساتھ آئے یہاں اور عمران میں تمہیں کیمرے کے اندر انوائٹ کر رہا ہوں میں فون پہ بھی تمہیں انوائٹ کروں گا کہ آؤ کچھ دن یہاں میرے پاس رہو میں بہت زیادہ ٹائم تمہیں نہیں دوں گا لیکن تمہیں ٹائم دینے کے لیے بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگ سے مراد ہے میری اپنی ٹیم کے خاص طور پر یہ بھائی جان جو خدای خدمتگار ہوتے ہیں ہر آنے جانے والے کے اور تمہاری خدمت کے لیے تو یہ سب کوشہ ہوں گے کیونکہ تم ان سب کے ہیرو تمہاری بیگم صاحبہ ہیروین ہے سب کی کیونکہ انہوں نے بہت برداشت کی ہے بہت برداشت کی ہے تمہارے بچے تمہارے والد صاحب اس کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں تو بڑی حمد ہے ان سب کی تو سب جو بھی آ سکتا ہے آئے اور میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھو میری تھوڑی انویٹیشن کو بہت بڑی سمجھو اور یہ میں دل کی یہاں سے اتھا گہرائی سے تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں تمہارا آنا میرے لیے عزاز ہوگا بہت بڑا بڑی بات ہے چاہے دے دیں یار جی جناب سر کیا دبائی میں رہ کر آپ خود کے لیے وقت نکال پاتے ہیں پاکستان میں تو آپ جم ووپ وغیرہ کر لیتے تھے ڈیلی ایک گھنٹہ دس منٹ ویڈاوٹ فیل یہ نہیں کہ میں ڈیلی کرتا ہوں ہفتے میں چار دن تو نکل آتے ہیں ببو صاحب خانیا جی آپ تو میرے رومیٹ بھی رہے کچھ دیر جی جی رومیٹ سر گھر کے اندر رہنا رومیٹ ہی ہوتا ہے ہاؤس میٹ تو یہ نہیں کہ یہ میرا اللہ نہ کرے میں اس کا رومیٹ کیوں ہے عزاز وہ ہر وقت صفائیہ ہی کرتے رہو تمہیں تو صفائی کا خبت ہے اچھی بار نہیں تو نہیں ہر چیز کا خبت بری بات ہوتی تو میں ایک گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ اپنے آپ کو ڈیلی دیتا ہوں میں بھی ایک گھنٹہ دس بیس منٹ صفائی کرتا ہوں ڈیلی ڈیلی ایک کمرے پہ یہ گھنٹہ ڈیلی لگاتے ہیں سر آج گئے نہیں آج عالم یہ تھا کہ مغرب سے کافی پہلے یعنی گھنٹہ پہلے جو بہترین ٹائم ہے وک کا اور اب وہ تمازت بھی نہیں رہی سورج میں وہ گرمی وہ حدت ہے ہی نہیں اور سمندر تھاٹھے مار رہا تھا اور اس کے اوپر نظر آپ کی پانی اب اس طرح کا وام نہیں ہے اب ٹھنڈا ہے کیونکہ ہوا جب آتی ہے نا تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے اور نہانے والوں کا اجدہام تھا آج حالانکہ ورکنگ دیتا ہے یہ کوئی ویکنڈ تو نہیں تھا ویکنڈ پہ تو بہت رش ہوتا ہے ویکنڈ پہ مزا نہیں آتا ویکنڈ پہ ارلی مارننگ ہی جائیں میں ارلی مارننگ بھی جاتا ہوں لیکن آج جو لطف آیا نا وہ کمال تھا کہ اس موسم میں واق کا بیسٹ ٹائم ایون صبح نہیں سورج گھروب ہونے سے گھنٹہ پہلے اثر سے مغرب کے بیچ یہ سپورٹس کا ایڈیل ٹائم ہے سر کیا آج کل آپ کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اگر پڑھ رہے ہیں تو کونسی میں آج کل آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد بس آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد بس آج ہے جی پھائی کی کہنے کیسے آج کل کتابیں کونسی پڑھ گئی یہ جو یہاں کے رولر ہیں سلطان القاسمی کیوں جی ان کی کتاب یہ بھائی جان نے مجھے انعیت کر رکھی ہے یار کیڑے کمیں لائی جانے تو ان کی بائیگریفی ہے وہ اچھی کتاب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے وہ بولتے بھی ہیں اردو اردو بولتے ہیں لیکن بہت تھوڑی وہ بڑی پیاری بات ان کی بڑی مشہور ہے وہ کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک رولر ہو اور وہ ڈاکٹر ہو پی ایچ ڈی تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ انجیکشن والے ڈاکٹر ہیں تو کہتے ہیں میں انجیکشن والے ڈاکٹر نہیں ہوں میں پی ایش ڈی ہوں بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اور ساہای ارابک سیکھ رہے ہیں آپ ارابک تو میں نے اللہ کے فضل سے اچھی خاصی سیکھتے ہیں مجھے جو سب زیادہ مزہ آتا ہے چونکہ میں بسیکلی رائٹر ہوں میں اپنے اراب فرینڈز کو جتنے ٹیکسٹ کرتا ہوں ارابک میں ہوتے ہیں تھے ہیں ادھر سے کہ بھئی واہ تھوڑے دن بعد تھا نظر بھی آنے کندورے نہیں کندورے میں تو نام ہونا کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ارابی میں خاص طور پر اپنے اشفاق بھائی جان ہیں بلکہ میں انہیں بھی ارابی میں کبھی یہ جو قاضی صاحب ہیں سعید القاضی انہیں میں ارابی میں بھیجتا ہوں اور وہ خوش ہوتے ہیں آگے سے شکرا میں نے ولید کو بھی کبھی کبھار جو ہے وہ ایک دو دفعہ پوچھے تو ولید کو سمجھ نہیں آئی میرا کہا اللہ آگے سے کہتا ہے ایبرا بھائی کیا کہتا ہے اس کا وائس نوٹ ایبرا بھائی کیا کہتا ہے سر پاکستان واپسی کا کب تک کا ارادہ ہے آپ کا مستقبل قریب میں کیا کوئی چانسز ہیں جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جلدی دیکھیں نا اببا کی برڈے تھی تو میں ہمیں کہنا فیس بک پری کیوں پری 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 تھی میری اور اببو کی تصویروں سے نہیں اور لوگوں نے بڑے یعنی کہ پوری فیس بک دوسری پوسٹ تیسری پوسٹ ہوئی پری بھائی زف اقبال ایپی برڈے با 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 ان کی برڈے تھی اور بڑا حلہ گلہ کیا کچھ لوگوں نے پرانی تصویریں بھی لگائی تو وہ اتاولہ کاسمی صاحب نے مجھے صبح صبح ایک پھول جو لاس ٹائم ان کے لئے پھول بھیجے تھے وہ تصویر بھیجی تو صبح ہوتے ہی بھرمار تھی ما شاءاللہ زفر اقبال صاحب کے چانے والے بڑے فدائین ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ان سے زفر اقبال اب اساسہ ہیں وہ اب صرف ہمارے صرف اببا جی نہیں ہے وہ زفر اقبال ہے تو ان کے اوپر تو ہر ایک کا حق ہے اور بڑا فائق ہے میری خواہش ہے کہ آئی شوڈ بی وزیٹنگ پاکستان اور آپ سب ایمریٹس پہ ہی اب آئیں جائیں گے آپ سارے کے سارے پتہ نا آپ کے اس بات ماشاءاللہ اس میں کوئی آپ کے لیے میرے دل میں محبت نہیں جاگ اٹھی ٹکٹیں سستی ہو گئی ہیں سیزن آف ہو گئی ہیں کیڑا کریٹر ملنگا برس ہی حیران ہو گیا کہ کیا وجہ کیا ہے کہ اتنا وہ جو ڈسکاؤنٹ ہے نا جی جی وہ برقرار ہے وہ برقرار ہے آپ فکر نہ کریں سیونٹی پرسنٹ اور سیونٹی پرسنٹ آپ نے پے کرنا ہے نہیں سر سیونٹی پرسنٹ میں جا لیس کروہا کے دینا ہے پاگل تو نہیں بھائی کی ہی ایرلائنز سیونٹی پرسنٹ آپ پے کریں گے تھرٹی پرسنٹ کی اور جو کچھ بھی نہیں ہے ایکانومی کا کیا ہے ایکانومی کی ٹکٹ کتنی ہے آج کل سستی ہوگی سیونٹی پرسنٹ آپ لوگ نے کرنا ہے نہیں نہیں سیونٹی پرسنٹ پے کریں گے کیونکہ آپ ٹکٹ سستا ہو گیا ان دنوں ٹکٹ سستا ہو آج کل سستی ہوگی ٹکٹی جی تو سیزن جب ہوتا ہے اس وقت پرابلم ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ایک ایرلائنز بڑی شاندار ایرلائنز ہے جس کا خواب سار برینڈ امبیسٹر تو میں اس حوالے سے بھی گزارش کروں گا ایر اربیا سے کہ بھئی میری ٹیم کے لیے کوئی ایک بڑا خوبصورت سا پیکج دے جیسے آپ کو ٹیولپ نے دے دیا ہے گولڈن ٹیولپ نے اچھا جی جی گولڈن ٹیولپ نے کہ آپ نے جب رہنا ہو جب کھانا پینا یہ وہ فوڈ کیٹرنگ کروانی ہو تو ہران کن ڈسکاؤنٹس جو ہیں اس لیے کہ وہ بھی ہمارے پینل پہ آگئے ہیں ہرانی تو سر کب شفٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں کدر گولڈن ٹیولپ ہرانی شفٹ نہیں کر رہے ہیں آجھا کھانا 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 جب آپ نے رہنا ہو آپ کے محمن آئے ہیں اوکے ہمارے محمنی اب فیلپ بننی ہے جی جی تو کتنے لوگوں نے آنا ہو اور رہنا ہوگا ہے جی ایسا ہی ہے بلائیں گے ہم امریٹ سے رکھیں گے گولڈن ٹیولپ بہترین شکر کیونکہ قریب کا قریب اور سب سے پہلے تو میں قریب ڈائریکٹر کو بلانے لگا ہوں یہ باکو سے ہو کے آجیں باکو کی ابھی بات نہ ہی کریں ہم ہر تیسرے دن نہیں آئے وہ کر دیتے ہیں اور باکو بائدہ ہوئے ہم صرف تین دن کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کی جگہ جا رہے ہیں چھوٹا سا باکو ہے مکجنہ اصل چیز کیسپین سی ہے بس کیسپین سی دیکھ کے کھانے بہت لذیذ ہیں باپس آجو بس مرد پورا شہر دو گھنٹے میں پیدل گھوم دیا ہے گی اچھا سستا ہے کی مہنگا سستا ہے سستا ہے سستا ہے واو بس آپ یہاں سے یانڈیکس اپلوڈ کر لیجے گا وہ یانڈیکس اپلوڈ کر لیجے گا یانڈیکس اپلوڈ کر لیجے گا یانڈیکس اپلوڈ کر لیجے گا ٹیکسی دور پہ آ جاتی بہت سستی ٹیکسی جاندکس why don't you go with us as a guide when why as a guide why as a guide we have to guide most of all when we go we have to ask you because you have a part of the team so in this way people are happy when you are russian that's not russian english the local those same russian it's not yet it's 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 بھلا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں اللہ نے کیا آواز دی ہے اس کو بھلا نہ پاؤگے جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بگن گناہ ہوگے سن کمپوزیشن ہاں تم مجھے یوں اوہ تم مجھے یوں شکر جائے گا وہ بہاریں وہ چاند نیراتیں ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں ان نظاروں کی یاد آئے گی جب خیالوں میں مجھے کو لاؤگے ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں ہاں تم مجھے یوں ہاں ڈپریسنگ بھائی ہاں ڈپریسنگ نیری ڈپریسنگ اسی لیے اب وقت ہو ہے بلوپس کا ہاں ڈپریسنگ ہاں ڈپریسنگ ہاں ڈپریسنگ ہاں ڈپریسنگ پر کھانے چینوں کون لے خیال صدای وہ غلط فہر کرتا ہی لا یا بھردہ تیرا بزرگ ہے گا تری ایسی طرح عزت کرنے یہ عزت ہے وہ عزت ہے ڈپریسنگ دو مارنے سے ان کو گال نہ کری ہو بھائی تری میر بانی ہوں تو تا جب رہے ہے گئی لانتی ہے آجا یار دراجا تری خیر ہو بھائی جا مولا تری خیر ہو جان ناگی صاحب تسی اور ساڑھی گائل چکل پر دردے مارے کھڑا ہوگے کہ فرپو ہے